سعودی عربیا ایک سو ستر کلومیٹر لمبی ایک ایسی موڈرن سیٹی بنانے جا رہا ہے جس پہ نہ گاڑیاں چلیں گی نہ ہی روڈز بنائے جائیں گے وہاں کی گورنمنٹ پانچ سو بلین ڈالر خرچ کر کے اتنا بڑا پروجیکٹ لگا رہی ہے یہ پروجیکٹ اتنا بڑا ہے کہ اس میں استعمال ہونے والی آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہاں رہنے والے سب ہی لوگوں کی زندگی کے ساتھ ساتھ انفرسٹرکچر بھی نوے فیصد تک بدل دے گی دیکھا جائے تو ان کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے اور ان کی اکانومی بھی دنیا میں انیسویں رینگ پر آتی ہے تو آخر کیوں سعودی کنگ محمد بن سلمان ایک سو پجتر کلومیٹر کا یہ شہر بنانے جا رہا ہے دوستو سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ آخر یہ سٹی کیسے بنائی جا رہی ہے ویل سعودی عربیہ کے کرون پرنس محمد بن سلمان نیوم نام سے ایک ایسی سٹی بنا رہے ہیں جو اتنی بڑی ہوگی کہ اس کا ایک پوائنٹ کنٹری کے نورتھ ویسٹ پہاڑوں پر ہوگا تو وہی دوسرا پوائنٹ ریڈ سی کوسٹ پہ لیکن اس سٹی کی سب سے خاص بات ہوگی اس کا کاربن فری انوائرمنٹ جو اسے دنیا کے باقی سبھی پولیٹڈ سٹی سے بالکل الگ بنا دے گی یہ سٹی اوور کراوڈڈ نہ ہو اس لیے صرف یہاں دس لاکھ لوگ ہی رہ پائیں گے اس سٹی میں نہ کوئی کار چلے گی اور نہ ہی کوئی بزی سڑک ہوگی کیونکہ لوگوں کو سب کچھ پانچ منٹ کی دوری پر مل جائے گا یہ سٹی تین فلورز پہ ڈیوائیڈڈ ہوگی جس میں سب سے نیچے ہوگا اس کا انڈر گرانڈ اور سپائن لیول جہاں میٹرو لائن اور ہائی سپیڈ ٹرانسپورٹیشن کی فیسلیٹیز ہوں گی پھر اس کے اوپر ہوگا اس کا سرویس لیئر جہاں شہر کے سارے انفرسٹرکچر جیسے کہ شاپنگ مالز اور کمرشلز بلڈنگ وغیرہ ہوں گی دی وال سٹیٹ جنرل کے مطابق یہ سٹی بننے کے بعد سعودی عربیہ کے نقشے کچھ ایسے بدلیں گے کہ یہاں پر اندھیرے میں اجالہ کرنے کے لیے ریت سے ہی نقلی چاند بھی چمکے گا اور موسم کا خوشگوار بنانے کے لیے کلاوڈ سیٹنگ کا بھی استعمال کیا جائے گا اس سٹیٹی کا پہلا سیکشن دو ہزار پچیس تک بنے گا یہ پروجیکٹ اتنے بڑے پیمانے میں بنایا جا رہا ہے کہ اجیفٹ بھی نیوم کے لیے اپنے حصے کی زمین دینے کے لیے راضی ہو گیا ہے نیوم کے کچھ پروجیکٹس پر کام شروع ہو چکا ہے جس میں نیوم بے ائرپورٹ کا کام مکمل ہو گیا ہے پر اتنا کھرچہ اتنا یونیک کنسیپٹ صرف ایک سٹیٹی بنانے کے لیے کیوں کیا جا رہا ہے ویل یہ سب تو ہم جانتے ہیں کہ سعودی عربیہ کے اکانومی کا سب سے بڑا حصہ آئل انڈسٹری ہے کیونکہ وہیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ کونٹیٹی میں آئل کی پرڈکشن ہوتی ہے جس نے سعودی عربیہ کے اکانومی کو اتنا فائدہ پنچایا ہے لیکن اس سے اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا فیوچر میں صرف اوئل پر ڈیپینڈنٹ ہونا ایک بہت بڑا رسک ہے کیونکہ کبھی اوئل ریزارفز دھوکھا دے دیں مطلب ختم ہو جائیں یا اوئل کے پریزز کریش ہو جائیں تو اس سیچویشن میں کنٹری کی اکانومی ختم ہونے کے برابر ہو جائے گی اور اسی وجہ سے کنٹری کی گورنمنٹ اپنی اکانومی کو الگ الگ جگہ سے بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے جس کے تحت سعودی ویجن 2030 کو بنایا گیا جس میں کنٹری اپنے انفرسٹریکچر پروجیکٹس ایڈوکیشن اور ٹیریزم میں بہت زیادہ انویسٹ کرے گی ویسے اس سے پہلے لینئر سٹی برازیل میں برازیلیا نام سے بنائی گئی تھی سعودی عربیہ کی طرح برازیل نے بھی سٹی پوری طرح سے سکریٹ سے بنائی تھی جس کا پلان بھی کچھ ایسا ہی تھا کہ سٹی ایکویلٹی اور مڈینٹی کو اپنے لے آؤٹ میں دکھایا جائے لیکن برازیلیا اتنی زیادہ موڈرن بن گئی کہ آج تک وہاں کوئی نیچرل چیز گرو نہیں کر پائی